واہِ گر جی کا خالصہ واہِ گر جی کی ساتھ گر جو کمیتی بڑے ویر سمو سنگتہ نے سیب سری گرود ایک بہتر پاچھا جی دے شہیدی پربروں مجھے رکھ دیا ہویا پرسو رویتوں اکھنٹ پا رمک روائے سن امرتوڑے پوگ پے پوگتوں پرند دیوان سجے سجے دیوان وچ ربی بانی دا کیرتن ہویا شہیدی پربر سوند ورکتہ بچار ہوئی سارا دین اور آگی سنگھا بھلوں کیرتن دیاں تنگان آڑ جنگی جیوان دیاں کڑیاں نو سفلیاں بنایاں گیا سو دو ویر اس پوپرند کھتا ہوئی پہ چوتھی ویر ہون ہون لگی ہے سیب سری گرود ایک بہتر پاچھا جی دے جیوان سوند وچ جو پشلے شنیوار اے مگر سودی پنجبی سی جو سیبان سریر جوٹی جور سمائے سن ایتوار بھی کتا سیب گروہ تیک بہتر پاچھا مہارا صاحب جی دے جیوان سوند وچ ہوئی سی چوتھی کتا وچ ہون مہارا صاحب تا چال دے ہاں پر سانگ مکن والا تا نہیں جنہیں ایک بالبودی ستگرو ستے پاچھا دیندے نے انہیں کی کلمہ میں دواننا دی چلی ہے اے تکرنت لکے ہوئی انہوں نے وچوں وچوں کوچھ کوچھ پنگٹیاں آپ پامل کے وکار کر دیں ہاں جنہیں دو صبح سے خیامہ دی پرافتی ہندی ہے بطانی رابنے پرمیشر نے جراسی لخ جون دی سرمور ایک منوک جاتی سریر بڑھایا ہے کہتے ہیں انہیاں بنڈا کیوں پہ گیاں تو انہاں مجھ بھی توشوی لوگ انہاں جور کیوں لوں دے ہیں یہ تو ہندو بن جا تو مسلمان بن جا تو سکھ بن جا تو کچھ اور بن جا کیے دے وچوں ملنا ہے یہ تو مہارا صاحب سچے پاچھا جی دی دین ہے جتھے کسے بچے نو جنم دیندہ ہے جو او دے کرم دیندہ لے کے دیندہ ہے پیران دے نوحاں تو سردی چوٹی تاک آنگ پتانگ برابر بڑھائی نہیں پوکھ ترے برابر لگ دیئے جنم ہندہ ہے موت ہندی ہے جماریاں تو خسو گا ہندے ہیں سریر دے کپڑے آنگنے حالا جا دنیا دا صاحب کچھ برابر ہے کہ مرکے پلا کنوں مگتی مردو کیوں جہاں کی پرابطی ہو جو اس پرکار اے لوکان دا ویم ہے سو اند بشواسی ہے انہاں کمہ جڑے لگے ہوئے نے پاپ کر دینے جلم کر دینے سانساہب سری کرو گوبن سخت کے پاچھا جی دے بچن ہے کوئی پہیو منڈیا سنیاسی کو جوگی پہیو کوئی برامچاری کو جتی انوانبو ہندو اور ترک کو رابسی امام صحابی مانس کی جارتا دی یہ کہتا چانبو سیا سنی رابسی امام صحابی مسلمانہ دے مجب کئی جاتا ہور وکھریاں وکھریاں بڑی جاندگیاں تے ودی جاندگیاں نے ہے منوک جاتی ایک جنو گروہ نارک پاچھا نو پچھا سی پچھن کھول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلمان ہوئی جو اردہ کی اتر سی تو نارک کی آنکھے حاجیاں سب ابلہ باجوں دونوں روئی پاوی مسلمان ہوئے تے پاوی ہندو ہوئے تو منوک جاتی سریر کسے کاؤں میں چکیو نہ ہوئے سب ابلہ تو بینا جامانی مار کھانی پہو دوڑک نرکہ دی آگدہ سیکھ پیڑے ہی پہو پٹھے لڑکنا پہو دے جمنا تے مرنا ہی پہو چہوے پاچھا مہارا صاحب جینو جہانگیر نے پچھے سنو پیر جی جاگمات دوئی ہندو ترک میں نار سب کوئی کون دون میں آچھو ہے جاگبندن تے کوشٹ رہے صاحب ہمیں ایک سام جاننا سب پانچ تات کے بنے اندریاں دے ایک سام سنے اندریاں سریر کھاں ناک کان نمو ہاتھوں گلیاں پوٹیاں دے نہ ہو ایک سام برابر بنے نے پنجا تتا دے بنے نے تسو پیر جی ہندو بندہ کے مسلمان شیم پاچھا نو جہاں گیر پہوچھ رہا ہے جاگبندن کن نو پہنگے کی دے شٹنگے صاحب ہمیں ایک سام جاننا کرنہار کو سمرے جوے سب تے دیر کے جاننو سوئی یہنا کرنہار پرمیشر نو سمرو او دے گناہ نو تارن کرو مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دلتے تووے انو پرابتی ہووے گی سترہ ہندو نو ہووے گی سو برامن سو جو بندے برامن جاپتا پسنج مکمہ بے کرم سی سنتوں کا رکھے دھرم بندن توڑے ہووے مکت سوئی برامن پوچھن جوگتا او دے پوچھن دے جوگ ہے کھتری سو جو کرم کا سی سور پوندار کا کری تری خید پشانی بیجے دان سو کھتری درگے پروان باڑا نہیں کوئی بھی کرم باڑے نہیں کرم چنگے کرو پرمیش نرنگ کار رب ایک کی ہے او دی شکتی مسلمان ناج لئی فرضی ہے نانو او دی شکتی ہندوانو لئی فرضی ہے او دی شکتی نا ہارک جیو توریا زردہ ہے او دی شکتی نا ہارک پودا ہریا ہے کھتے انویں پو لگے تیف پرمیش شرطے پو لیاں باپن سب دے روگ ایک روگ نہیں سارے دنیا دے روگ انو چمبن دنگے جمبن مرندے دو خسارو روہو بیچار جتن ہو رہا سی رنگ جیب دا سو انہ ہندوان دا ملیا میٹ کر دینا ہے جاڑ پوٹ دینی ہے نئی رین دینی ہے سب مسلمان بڑھوڑے ہیں سو شبان دے کہن تو گروہا گروہ تیگ بہتر پا شرنی پہ اس موقع سارا پار انہ دا اپنے سرطے لے لیا کیونکہ کارل پرخ نے پاپ پیدای مہارا صاحب آئے اسے واسطے زی سرمنوں قیم رکھ نواز سے جلم دیاں جڑا پھٹ نواز سے پامے سر دے کے پامے شبد روپی خندے نار پامے پرتا کا خندے نار ترمی بجھایا ہے جلم دا اناس کیتا ہے اور کوئی کمائی نہیں کیتی کو تردینی ملی کو تانو نہیں کٹھا کیتا سارے صور پانا یہی آشا تو ہونے بھی یہ ہویا آشا صاحب سری گروہ رنس صاحب سے پنج پیارے ہیں کال سے پانتھ دا اور کھونتی نہیں جرہا سوچے ہو تو چھتے ہو گلنوں کی کر دیاں روج نانک نام چڑھ دی کلا تیرے پانے سربت کا پلاہ دلوں منگڑا ہے یہ تو اٹھا بھی واش ہو دے گا بانی جو پنگ دی ہے آپنا پلاہ صاحب کا ہوں منگنا پہلے دیوانج گروہ کی بنصاب لے تے والک وستہ دے چوڑ کچھ بچن ہے دوسرے دوانج گروہ صاحب نے اگلے بچن سے تیسرے دین دے دیوانج صاحب سے پاچھا دا دلی پہنچنا تے پوتا والی بے لیج حجور نو بند کرنا پرید دے پاک جاگنے پسو پرید مگد کوتارے پاہن پار اتارے سریٹی دے پتھران نو سارن والے پریدانہ اودار کرنا سریٹ پرشاد جوٹھیاں شلنہ دے کے پرید دے مونو مکنو لاکت انو مکتی دے جسی مطی داس نے چوب لیا تھا شکتی آئی انڈا مہرہ صاحب پریسنے بھی آگیا منگی تے مطی داسنے بھی دلی لہور میں دو میں تھا دیتا ہرتی ہتھارے چوکے پور دنہیں سو انہ نو برجیا روگ جتا صدگر شکے پاچھا دی کٹیری بیچ پیشی کیتی گئی رنگ جیب والوں بڑا صدقار بکھایا چندندی چونکی دائی سندرگ دیلا بشایا جتھے رنگ جیب دا کدھے پیر بیٹھیا گردہ تھی اوتھے بٹھایا بڑا صدقار کیتا کی منگیا میں چونہ انہن دوچ گھنی آگتوں بچا کے کافرانو مومن بڑا ماں کلمہ پڑ لین تواڑے مگر ان ساری تواڑے موڈیا دے جمعہ واری ہے ناڑے میرا پہ آبر آئیدہ حصہ تسی لیلو ناڑے میری پوتری تسی ویالو میرنا رسطے ذاری گنڈلو ناڑے تواڑی پیری دا دیرہ وڈا ہو جو کیوں اگے کلے ہندو من دینے انتوانو مسلمانوی مننگی اے پلونیا پہلے دن لالچ رنگ جیب اللو سانگرو تیگ بحضر پاشا نزدتا گیا حضور نے جتی دی دوکنا صاحب کو شکرات اپتائے بچارا ہو چکی ہیں نیم پرند خبر بیلگی بھی مسید آس نے اے دینگ ماری سیوسنو شد لیا اے ہی شرطہ سامنے رکھی ہیں جا دین قبول کارجام بہوت جا شکتی کرا بکھا نئی بکھائی پھر پتیاں جگڑ کے چیر کا چیر کے دو خار کردتا اردو ارد چرائے سو ڈھارا پریو پرسمی پر ہوئی دو خارا دو خاندتے جب جی پڑے ارد صاحب کے عشر بڑے سو دو خاندنا جیبت کوئی تا پڑ جیبت جب ہوئی پوگ پائے کے دو خاندتے گور پر گئے ہو پریمی منتے ایب ساراں ہو چکی ہیں نیب سار جان دی لوڑنی دیاللہ جی نو دیکھ جو بالدتا صدی رام روم جو ساردتا تکھا دو پاو صحب چاندتے او دے جی صدگر سچے پاچھنے پیئی دیتے کہیں بھی ہاتھگڑیاں بیڑیاں کھل گیاں جندرے کھل گے پیرے دار ساؤں گے کیوں تو آری پرالہ پترین دیئے ناڑی انہوں دسنے جتوسی سانوں کیدنی جاکھیا مرجینہ بیٹھے ہیں یہ ساڑے سکھ جا سکھ دے اسی میں جا سکھ دے ہیں اس موقع دو سکھ چلے گے سانے نن پر جا کے خبر دے دیتی پیترہ نالدے شہید ہو گئے گروہ صاحب ہونا شہید کر دے نا سانوں مارا صاحب جی نے آپ پہ جئے او دروسنے باہتے سکھ آیا کر دے پیتر جتن جاری ہو رہے ہیں مارا صاحب جی نو جدو پتہ لگا بھی جندے وجہان دو دو سکھ چلے گئے ہیں کہ یہ بھی نہ چلے جا نا انہوں مور کھو تو انہوں لگی ہی نہیں پیلوں میں داستہ گفت پرگٹ ہو کے ہون میں داستہ ہے اسی مرجینہ آئے ہیں سریر تیرے لے کھلاؤں سینو کلنکی بناون ان دو دے سر سان چڑھاؤں سرم نو بچاؤں اس پرکار تیرے جتن سفلے نہیں ہونے انہیں چرنو رنگ جیب دا مرشد پیر آگیا جنو بڑی شکتی دے مانسی رنگ جیب نو دے دے بڑا مانسی کہن دا ایک ایڑی گل ہے ان دوان دے پیر دی شکتی میں ختم کر کے انہوں علم پڑھا دنے کلمہ پڑھا دنے مومن منا دنے بڑا خوش ہویا رنگ جیب کہ ہون میری جت جرور ہوئے حضور سچے پاچھا دے کول گیا کچھ نار ملانے کا جی لے کے سیب سچے پاچھا درشن کر دیا ہن دا ہن کار ٹوٹ گیا انہیں بھی لانچ دیندے جتن کیتے ٹھکرا دیتے حضور سچے پاچھا نے پھر انہیں جتن کیتا بھی گروہ کے سریرنو ہاتھنو ہاتھنو شو آ کے میں انہ دی شکتی کھج لما رنگ جیب دے پیر نے الٹی او دی اپنی کچھی گئی گروہ سچے پاچھا ہا جاراں گونا تئی گونا او دے تو ود سیکھ دنیا دے پیر پا کمبر بطار بینت آئینے دو کلا تو شکتی راں بھوندی ہے سوڑا تا کلا تا کرشن پاگمان انہیں تا کلا دے مال آگ پا کال پا گروہ نانک دے انہ دی جوت کون سامنے یار سکدا تھی الٹا نمون چانا ہوکے چلے گیا وڑا دکھی ہویا رنگ جیب پھر کچھ بندیاں صلاح دیتی بندہ ہی سمجھ دے مارا سالو پکھا رکھو کچھ دینے تک کلمہ پڑ کے حلال کر کے معاش خواہو دین پر ہٹ ہو جو ہو جاندہ ہے تفیان تاپ ناس سکھائے تیانی تیانا لگے لگائے خابت من کو کرت ملین حرجہ سرانگنا چڑے نوین نہیں کھانا چاہی دا بچنا چاہی دا ہو جانا مارا مٹا ماں شراب آنڈے آرے کوئی کٹھا کلمہ پڑے یہ لوگ توکھا کر دے آئے انہیں ہون بھی کر دے جے ثابتان ساڑیاں بچیں گیاں دے بچے ہو جانے انہا تو اس پرکار توڑکان دے آکے جو نہیں انہا بچنا توکھا کرنے والے ہیں تے نہیں ہور کسے نے تھچیاں نے بچڑا ہے بڑے بڑے سیانے دے ابن وارے مسلمان ہوئے نے جنہا گروہ ساہب انہا تھا اپنیاں جاننا واریاں تے پاپ انہاں سچکھان دی پرابطی ہوئی تے ہونے میں ہووے گی ہر ایک نو ہر ایک دا پلائی منگنا چاہی دا چور کبر تو کھا جبردستی نہیں گروہ کا سکھ دے کہنا جبردستی نہیں کردہ تے نا آنڈ اور سمیچ کرے گریب دا مخ گروہ کی گول کا منیاں جاندہ ہے انہاں نے کی کیتا گو بد کر کے حلال کر کے او دا ماس کجھ چول بڑھا کے دیج کے پاکے نگلی پیکھی سکھ بن کے گروہ ساہب ادھے چرناک حاضر ہوئے پنجرے جتھے کہہر سی مہارا صاحب جس پنجرے نوے ہو جائے بڑھایاں بھی صدہ کھلوتا نہ جاوے تو نا لگ سک اندر نو کنڈیاں تکھیاں مڑھنیاں بیٹھا نہ جاوے چھوٹا بڑھایاں حضور انہاں دا مان توڑن لئی ہر روج جمنا کنارے پھر دینے سکھا دیکھ کریں پر شار شاک دینے او در بین دیتے بنجرے بیجنے حرار ہو گئے ارنی اندے ایک نہ لگ گئی جوں بانس بجائیے پھوک اینا کچھ بیٹھ کے بھی انہاں نہیں لگ دی کٹھا ماس لے کے آئے چوڑ بنائیں نگلی سکھ بنے افلاونیاں دین لگے مارا صاحب تو آڈے سکھ ہاں ساڑی سکھنا سی سو تسی کنیاں دنہ دے پکھے ہو ساڑی آس پوری کرو اپدار شکو حضور سکھمنی صاحب بڑھ رہے دی گروہ تیک بہادر پارشاہ ای پڑھ رہے ہو دوں کرتوت پسو کی مان سجاد لوگ پچارا کرے دن رہ در رات تو باہر بیکھانتر ملمایا شبش نائی کس کرے چپایا اندر تو آڈے میڑے ہیں باروں کو جو ہو رجو کرم پسوہ بارے منوک جاتی سریر بیکھنو تو آڈا سکھمنی صاحب اتر دے رہا سی پھر انہوں لگی نہیں مارا سکھو سانو لوڑنی سانو کوئی پوکنی اسی بالکل کچھ نہیں شکڑا جتو انہ دا یہ دا نا لگا پھر اصلی چیرہ بکھاؤن لگے کی کھین لگے سو کہندے پھر سانو اے بھی خکم میں ایسی جبردستی پھر تو انہوں خواب آنگی تاکہ تو باٹے مو چپاب آنگی جتو ایس کالتی آئے دے حضور کے اندے پھر کھولو مو اس دیج کے دا سو اس موقع جدو موک کھول لیا کو دے بچو مازویاں بوٹیاں شوٹے شوٹے جڑوں آسمان پتیاں آسمان بڑے ہونے شروع ہوگے بلے آسمان سوران دے بچے نکڑے آئے اور انہیں گنتی جنکڑے یہ تھی وہ پنگتیاں لکھیانے انہیں تو انہوں پڑھ کے سنا دن دا پور تھا تے پڑھیانے کبھی سنتوک سنگج نے لکھیانے انہیں گنتی جنکڑے نے ترکان دے پیران جب پجے پر دے بسرانو مو ماری جاندی امسیتے جا وڑے نے انہ دیا رسوئیان جا وڑے نے کھانے نوں مو لائی جاندے نے اندران جب بارہ جب حیرے کڑھ دے توبہ توبہ کرو تھے ایک ہی بنیا اندے نوں پشنا چاہی دا ہے جور لارے سا شکتی بکھا دے بکھاؤں دا نہیں تھی انتے اے جاری بکھارے آئے اس مرکار جو آکے پچھن لگے ہجور ہاتھ کے کہندے اسی شکتی نہیں بکھائی اسا ساڑے ترمتے جبردستی حملہ کیتا ہے اس ساڑے ترم نے تواڑے ترمتے کرتا ہے اسی ترم لڑے رہے نے اسی شکتی نہیں بکھائی یہ ہو جی تواڑی اپنی ہے پاپ کپاہونا سی تواڑی پوری ہو گئی ہے اسی ترمدہ تگڑا ہو رہا ساڑا ترمدہ تگڑا سی تواڑا یہ دیا کہ ہار گیا شرمندے ہو کے مڑے سی ہو بھی آس پوری نہ ہوئی انہیں چرنو ندپور صاحب تو سکھ آ گیا ہے سو مہارا صاحب دکٹرناش آکے بین تھی کی تھی دروگہ جڑا سی گروہ کا سکھ بان چکا تھی دلوں بہن درمی تھی سہم تھی رکھ دا سی سکھا تھی سنی پہ دندہ سی ملاب کروا دندہ تھی اس پرکار جدہ وہ آیا تھی اس نے آکے چتھی دکھی دیتی جو سون کے سنگتہ کچھ مانتے فگر کیتا گروہ کی ماتا نانکی نے چنتہ کیتی گروہ کے محل ماتا گجری جی نے کچھ فگر کیتا اس موقع سنیا پہ جیاں مہارا صاحب پروار چنتہ تو رہے سنگتہ میں بین تھی کر دیاں نے اس موقع دیاں پگتیاں کبھی جی اے میں لکھتا بینا ملے سب کے چالے آئے بہت بسوروت پہ سمدہ آئے سمدہ آئے سارے سکھ پہ کے سورت نے دکھی نے چھڑ دے اسی مہارا صاحب مل کے نہیں آئے سارے آنو دس کے نہیں آئے باروں بار ہی آگے ہو سن کر سبن کرے درتانتہ لے کاغج کر مہ پگوانتہ پگوانتہ ساتھ گروہ سچے پاتھ سنے کلم دمات مگوالی تے کاغج مگوالیا سلوک لکھنے رام کیتے جڑے پوگ دے پڑھ دے ہو گنگو بند گایو نہیں کلم دان کو تب مگوائیو جماندار کو نر لے آئیو جماندار نر لے کے آگیا منوک سب سنکت پر لکھے اپدیشو کہے سلوک راگ بشیسو بڑا گر آگے پوگ دے سلوکاں جے کوٹ کوٹ بر آگ پریا ہویا ہے پڑھ دے ناندیا آگندہ ہے جے سنکے من جب سال گئے تے بہتا ناندیا ہوندہ ہے جے کدے انہ سلوکاں جے کتھا اس موقع ہوندی تے بہتا ناندیا ہوندہ تر ہون سم آگے چلے گیا پھر زی ات آرگ سب لکھے سلوک پاتھ ہار پجھو پاتھ ہار پجھو پجھو تجھو سب سوک پاوز گرم اپنی گامت سوک پڑھ کے تجھ دیو منچو چھڑ دیو سلوک پڑھ کے سب سکھین پرت لکھے بنائے سمرو نام چنت میں دائے چتھید روپ ویچ سنید روپ ویچ سب سنگتانوں صدا لیں سکھین دینوالے سلوک صدگرو سکھے پاتھ شاہ مہارا صاحب لکھ دیتے پون ماتا پرت لکھے ہو سلوک من کر لے ہو سوک کو روک جگ مہنے ترتا کسی کے ری بنس گئی جن شگت بڑے ری جو سماننا ماونی تین ناک نتھاں پائے موت ہی دے بالواری ہے ترتی اوپر کوٹ گاڑ کیتی گئی وجائے جو سماننا ماونی تین ناک نتھاں پائے جن کے راست نیم درار کے سر ساگر پہ اب لو جگ ماہی جن کا پر گوثن کے بالتے سر سیلک ورور ترے ترماہی جم راج درے جن کے بالتے سر راج درے جن کے بالماہی منتے جگ پیتر ناہی ری اب جہور لے کولو جگ ماہی بڑیاں سندر مغد پگتیاں پر کھڑی آگیاں نہیں دین دی تنا ارث کرن دی اگے چلیئے پر سانگست محبت کریئے اے پاں مہرہ صاحب جی نے انجا سلوک سب سکھیا سمو جگت سے سکھانوں فضالی بخش کیتی ہے ادوچ پر کے سکھیا لیلو مہرہ صاحب کی کہندے نے پرند اپنی ماتا نان کی دے سوگنوں روکن لئی سو پنجاماں دے کونجوان سلوک سدگر سچے پاچھا جی نے بخش کیتا سو پہلا نبتہ کیتی رام گئو رامن گئو جاکو بہو پروار اہو نانک تھر کش نہیں سپنے جوں سنسار چنتہ تانکی کی جیئے جو انہونی ہوئے کہ ہمارگ سنسار کو نانک تھرنے ہی کوئے ساڑے ماتا نانکی جی رام آیا رامنے آیا چلے گیا بڑے بڑے پروار والے آکے چلے گئے کہ جنم لے کی آونا تے مارکے جانا ہے رستارہ بنے بڑھائیا ہے اور ہونی گل نہیں مارگ دی چنتہ تانک کرو جی کوئی نبی موت ہوئی ہوئی تھی کہ سب دنیا اتنے چلی ہوں دی ہے فگر نظر ہی کرے ہو چنتہ نہ کرے ہو پھر جو پجیو سو بنس ہے پرو آج کے کال نانک ہر گن گائے لے شاڑ سگ جنجال اس لوک اپنے محل ماتا گجری جی دے سبودن کر کے مکھ راکے انہاں سندر و بدیش دیجتا ہے اس برکار کبھی سندوق سنگ جی نال نہ لکھی جاندے نے اس برکار بونجا سلوک ہو گئے اگلا سلوک دے ہو پرتی سلوک لکھ تین دونوں پرتی ماتا نانکیت محل گجری جی دے پرتی دونوں پرتی لکھے سلوک کر ہو نہ دوکھ سیکھ جان آت دین اس سکھیا دیتی آپ اپنے ست کو پتی آمن دسوے شروع بنو پھر پرکھن کے قیم تارپ آمن آپ نے ست پتر دی پرکھن مکرا کے ہورز لوگ لگیا کبھی جی لکھ رہے نے سو لکھے سکتے میں ہم کو کیسے لکھے ہو جائے ایسے جیسے اس پر دوہا لکھے ہو بنائے دوہرہ دوہرہ لکھے ہو بنائے دوہا لکھیا ہے دوہرہ سریگور تیگ بہادر رائے پادشاہ جی نے پہلے سلوک چل رہے نے ایتھے پھر دوہرہ لگیا پرکھن واد پھر کیڑا دوہرہ پتر جی دوہرہ بالے شٹکیوں بندن پرے کشونہ ہو تو اپائے سہو نان کی اب اوٹ ہار گاج جیوں ہو ہو سہائے بالے شٹک چکتا سریر بچوں بندن پہے ہوئے ہاتھان پیرانوں کہ لوہے دے پنجری بے چہاں قائد سو ہن کہو نانک اب اوٹ ہار ہری دی اوٹ ہی ہے جوہے ہری ہری شیطر تو درسن چکر چلا کے تندوین یہ تارہ کٹ کے تیگاڑ ہاتھی دی سہیتہ کی تیزی ایک اوٹ ہی اوٹ رہ گئی ہے باقی تھا سریر شڑ چکی ہے ساتھی جا چکی نہیں جوہے دوہرہ لکھیا کہ سیکھنوں دے کے پہ جیا پہلے سلوک تے دوہرہ سکھا ہواد سمان تریا جا تھکیں اکیں گا بھی نہیں اے ساڑی ماتا نو اے ساڑے پتر نو اے سنگتا نو سلوک سنائیں پیدا اتر لے گئی آئیں اس پرکار مہارا صاحب جا کے سیکھ مڑیا ہے پتر منگیا دسویں پاچھا مہارا صاحب جانی جان کہ ساڑے پتا نو کون جمعیاں بندن پاؤنوارا وہ دے ہندوان دے بندن توڑن لئے کون پانا ورد رہے پہلو سلا ہو چکی تھی بندن کھلا کے دو سکھانوں پہ اے ساگ دے کون جمعیاں کیار کرنوارا اس پرکار مہارا صاحب نے اتر لگیا دسویں پاچھا نے پال ہووا بندن شٹے ساب کش ہو تو اپائے نانک ساب کش تمہرے ہاتھ میں تمہیں ہو تو سہائے برام گیانی بندن تے شٹکا برام گیانی بندن تے شٹکا بانی بھی بھنگ دیئے برام گیانی وہ آب پرمیشر نے برام گیانی یعنو برام گیانی بڑاؤن وارے اُننہ نو بندن کھون پا سکتا کوئی بندر نی ہوندہ گرمکی آوے جایے نی شنگ جدر مرجی آوے جدر آمرجی جاوے کوئی نی روک پا سکتا کوئی نی ٹوک سکتا کوئی نی بندر پا سکتا جد اجتو اننو کوئی بندر نی ساریو پاؤ جتر ہو سکتے ایک واق نال ایک فوق نال پر ہے منڈ اڑا سکتے ہو سوانو بندر کون پا سکتا اے اتر دتا دسنے پاچھا نے نارگ صاحب کی تمہرے ہاتھ میں تواڑے ہاتھ بیٹی ہے تواڑی موٹھ بیٹی ہے تُس ہی عام سہتا کر رہے ہو تم ہی ہوت سہائے سارے ہیں دی اے اتر لکھیا مہارا صاحب نے جس سیکھنوں پیجیا پیجا جا کے اتر دے دے ساڑے پیدا دے تائیں او سے بڑے چٹھی لے کے سکھ واپس آیا دروگ دی متنال مدگر سکتے پاچھا جینوں او سے موقع سنایا خوش ہوئے سن کے اتر جنگا پھر سکھو جاؤ ناریل پانچ پیسے لیاندے سو مہارا صاحب جینے دسویں پاچھا مہارا صاحب آستے گرتا گدی دے کے تمہت ستارہ سو بٹی سمت انین دسمبر سولہ سو پجہتری اسوی پاہیکان اسکتے ہورنا دے وکھرے وکھرے لیکھ لکھے ہوئے ہن کھائے سدکار چنا پھئیے جنال اگلے سلوک لے کے مہارا صاحب جینے تو اس پرکار سنگ سکھا سا بتا جگئے پوگ پا کے سو مہارا صاحب نے سلوک دے کے گرتا گدی دے کے وہ سکھ دے رائیں مہارا صاحب نے سو دلی تو اناند پورنو پیجزتا کنے سنگ صدقی سی کنہ کبال سی کنی گرو دی کرپا سی تین سو کلو میٹر سو بد پہنگا ہے دلی تو اناند پورتا کنے چکر سکھانے مارے کنی باری آئے تھے گئے اس سکیتروں چلے گیا ناریل پنچ پیسے سلوک لے کے آخری جڑے سن ادھروں جیتا جنوں پہ جیا خبرواستے وہ بھی ادھروں آرے رستے جمعاب ہویا دو مہارا واب سے آئے اس موقع ساتھی تیاری ہے انسا تکھن نو جان دی اس پرکار باب گردتے جیدہ سریر قیم ہے باب بھٹے دی انسویچو جو گرو سا ستے پاچا جیدے نار سی بینٹی کی تی مہارا سام انہوں کی حکم ہے کہنڈے تینوں اے جہنڈا شڑ دینگے تینوں نے شیر کر دے جانی جان تھا نا جنا شیر کرنا چی کرتا جنے دو عزی پہ جنے سی پہ عزی تیہ تینوں شڑ دینگے مہارا سام ہے تو آڈے نار جانا چون ہے میں پچھو رہا کہ خوش نہیں کرپا کرو ناری لے چلو چنگا جے تو آونا چاونا ہے تو پھر ایتھو چلے آ جائیں تو نو شڑ دینگے ساڈے پتہ سری گرو ہرگو بین صاحب سچے پاچھا جو گوالی آر دے کلے بچ گئے سی بونجا عمر قیدی راجے شدائے سی دن دے دیوان چو کچھ بینٹیاں اس سبان چکیتیاں سانے اور انہ دے کوڑیاں نو کہا چا رایا سی تیرے بڑے بابا بڑا جی اس جگہ اس جگہ جا کے اپنا سریر شڑ کے سسانو آن میڑیں اس جگہ دی پاڑ بیتوانا بڑی کیتی یہ لبی نہیں سید ندینے کے دے روڑتی ہو وے نشانیاں مٹ گئیں اس پرکار اوتھے جا کے گردتا جی نے سریر شڑیا مارا صاحب نے جا کے میڑے ہنے اس پرکار سو اگی حجو پاکا بی جی اے میں لکھ دینے ہندو بریند ترک سمدائے سارے کھرے بجار بکھے بسمائے نکٹ کوپ لگ تیسر تھال گئے جو سیس خانج دے سامنے کوپ ہوئی ہے اوہ تھے سہر سچے پاٹھا جی گئے جول نال جال کڈیا ہے کہ سانس میرے شنان کیتا ہے اس موقع پرویشن رنگ کار دا نام نام دا مشاہ سما سو موٹ سار گیاں بانیاں تا نام آدھا جب جی صاحب یہ پڑھنا ہے کاجی بلانے فیرے آگے جلاد آگیا ننگی تلوار لیندی ہلا ہلا بکھاؤں دے ٹیک سید کر کے بکھا دیتے جتن کار رہنے اجے بھی مر جا آجے کڑی موڑی سانوں کو دوتی ہیں دن دنگے ٹیٹ راؤں دے ہو تو باٹی تلوار تک کچھا تند نہیں کر سکتی کاغج نہیں کر سکتی یہ کیمیں ہو سکتا ہے کہ دیفر جدو اسی بانی پر کے سید چکا ہوا گے شبدِ صدقار جا اسی عوضوں تلوار چلائیو تو انہوں نرنہ کر کے دا سکے جا ہوا گی یہ بہت آسا مانی سنڈورا پھیریا بینت کٹھے ہوئے نے چار سبیرے جیتا جی بھی چاپ ہوتیا سکھا ساڑے دیڑے کھڑا رہیں تو صاحب کو شویکھیں گا تو نہیں کسی نو دے سکتا یہ تو ساڑھا سیس لے گیا نا کہ تینو چکن دی لوڑنی پہنی تیری چھوڑی جاپے یا جو تیری دیوٹی ہے نند پر پکا دیں تیس لتھا تیس گنج تیس دا سفکار ہویا نند پر کتنا چلے گیا جیتا جی لے کے گئے جیون سنگھ بڑھیں جمکار دی گڑی بھی شہید ہوئے جیون سنگھ اس پرکار پاڑ لکھی صاحب جارہ لے گیا رکاب گنج سان بڑھیں تین سان بڑھیں حضور ستی پاچھا جی دے او سباکہ کہیں دے نہیں ہندو بریند ترک سمدائے کھرے بجار بکھے بسمائے حران ہوئے نکٹ کوپ لگتیس بلگ گھتھال گئے چلے گئے حضور ستی پاچھا کھو دے جالنکسائے و منجن کیے شنان نو گئیں دے نہیں جب جی پار کرن پنگ لگے مستحار سے تھرس کر دیا سما لگو اس پرکار سو بیٹھے ہوتے برشت تس آگے بور دے برشت دے ہیٹھا بیٹھ گے نیڑا ہونک کاٹھ کے دے اوڈا کیول موڈی رکھے سیسے سے مڑ کے پہلو برشت تھی کہو جب ہے ہم سیس نوائے تب دیکھو تم تیگ چلائے کھوی جی دیکھتا ابھی مارا صاحب کہنے جو سیس نوائے آگے نا شبدے صدکار بیچ کسے بندے نو نہیں کسے دیوی دیو تے نو نہیں کسے دین منننو نہیں شبدہ پہوگ باؤنا شبدے صدکار سیچ گوڑا ہے جننی نام تھی آیا گئے مسکت سال نانک سی مخیو جلے گتی شٹی نال سیچ گوڑا ہے تو اسی عوضوں تلوار جلائے ہو کہ کاغجتا پاوتار دے سامنے من لو کچے تاندنار تو انو دا سکے جاما گے تیگ بہادر کیوں اس پرکار تب دیکھو تم تیگ چلائے کہہ صدکر تر بر ترے بیٹھ اڈول پاہ جاپ کرے روک دے سلجاب جی دا پاہ مگر پنچمی سودی پشان نو جڑی شنیوار دی ننگ گئے پنچمی مگر سودی وہ پشان نا کرو کبھی جی دیکھ دے سور گرووار تبہ پہ چان نو سو گرو سچے پاچھا تیلے گے سچ کھان نو سمت سترہ سے بتیس ستارہ سو بتی پانا ورتایو جگدی ست گرو سچے پاچھا تیس دیو پر سر نا دین نا سرمت سو راکھیو سبت پر بینا سو سید سگت سبر شانوں سے کیا دے رہے آئے تو اپنا سید زدتا سر صدق نہیں دیتا سرمتوں نہیں ڈولے سروتا جان ساڑے ویر بجے سید کاؤن گرو گرنساگ نو نمشکار کرن گرو تیگ بہادر پاچھا نو کروان ارداز دس آس روپان دی سر پہلو ہی منیا ہوئے یہ بان نہیں آؤ دی گان دا تیس ہے اس کیس نہیں دے سکھی نہیں جڑ سکھی لکھیا ہوئے ہیں یہ تو سکھیا گرن کرو سارے ویر مائی پائی پربیشر نے کال پرخین سالوں پیدا کیتا ہے ایک کو جا برابر بڑھایاں اسے کئنچیاں اس طرح دے بندی آنے بندے نہیں گرو کے سکھاں اس پرکار سب سکھیاں جدی ہندو لاج راکھی بان چادر ترک جواہاں کو باد بادر بادر بدڑ جو تو بدڑ بردہ نا جواہاں بوٹیاں جیڑیاں سوک جاندی ہیں جڑاں تو سڑ جاندی ہیں جواہاں بوٹیاں آکھ دے پتے جار جاندے ہیں اور جی بھیل دے نہیں اس پرکار چادر بن کے انہوں نے ترمدی پردہ ٹکیا جواہاں بڑھ گئے اکاں بڑھ گئے سڑ بڑھ گئے گرو کی بھاب شہیدی ہون تو دیکھ سمرت جیت کےت ہوئے گدر نمو چرن گر تیگ بہادر گرو چرنہ سیچ گاؤں دے ساری بدڑی جاندہ ہے یہ کبھی سنتوکس سور پرگاست پج لکھیا ہے چادر تے ہندوان کی بادر آناند ادوت پرگٹ تکھا تیگ بہادر گر نمو سمرو سادر ہو کبھی جی کہیں دا میں نمو شکار کر دا میں دلو سیچ گاؤں دا ہے جتے اجاد کر گئے اوٹھے ہوتا ہوتا پرگٹ ہون والے صدگرو ستے پارچا جائیں جائیں پیکھوں تاہاں حجور دور کا تو ہونا جائی راب رہا سربتر میں منصداتی آئی جی پاب سو جہاں آج بننے لا سک دینے جی پنجرے جو نکل کے شنان کا سکھانے کریں پرشار شاگ سک دینے پھر ہون بھی حادر نادر درشن دیندے اپنے پیاریاں نو کارج کر دینے اس پرکار لکھ دے ہنے پھر کی ہویا ہندو ترم ترمول جو مول کو راکھیو ترنمجہار دیکھ بہادر صدگرو ترن سمان تاندار سیاں نا سنیوں سارے ویر مندور اپی ترور روک وہ دی جڑ وہ دا موڈ سو تر تیدے بیچ ترنمجہار گڑ دتا ہور پکا نیتے جڑاں پٹنوں تیار سی مگلیاں نائی سی رین دینیاں حلا دیتی گیاں سی سو اس پرکار کھندو ترم تار روکھ دے مول مڈنو راکھیو ترنمجہار تر تیج ہور پکا گڑ دتا سو سینی انو حلا سکدے اسی دوان تو ایک چون دی سو سی تین بڑا ہونے ہیں خالصہ پانتہ نال سو قیم ہے صدگرو سٹی پاچھا جیدا پہ پہلے بچاراں ہو چکیاں نے تیگ بہادر صدگرو ترن سمان تاندار سننو سریرنو سیسنو تنکے سمان ایک تاکھ دے سمان او ماریا بگا کے ای چمدہ لو تھڑا سریر چو میار دے متھے مارنا ہے لے تو گاہ کھندے لیلہ صدالی دینو کلنک لگ جاوے کدی نہ تیرا میر سکے جرمتی داس نے شہیدی پائی سی شہیدی پا کے جب جی ساہ پورا پڑ کے پوگ پا کے کہیا رنگ جیب جا آن والے سمیں دلی دی تختتے سوکھ دی نیند ایک رات نہیں ساو سکیں گا کہ نہیں سی ساؤن دیتا کدے پلنگیت اول سکے دک پیا کدے پابا ٹوٹ گیا کدے سو ساو اکھڑ گیا کدے کچھ تڑگنوادگی کدے کچھ ہو گیا کہ دردہ ہر روز دلی تم بار جاکے سویاں کردہ سی اپنا بچن پورا کیتا سی گروہ کے سکھنے جتے پہارا چونک بنے آئیں پہارے دی طرح سون سری چونکھ گیا سی متی داہ جی دے جو جو بچن کیتے پورے کر کے بکھائے جیو آتمانا او دو تی نہ ہون کسے دی بھی نہیں مر دی نال لے کے جاؤ گی جو کرو گی سرم کر لو پاب کر لو پن کر لو پلا کر لو برا کر لو جہا بیجے سو لنے کرما سندڑا کھیت پھر دیکھ کرما جی کھیتی ہے لوڑیں دا آخ بجوریاں ککر بیجے جاٹ ہندے ان کتائیں دا پہندہ لوڑیں پاٹ اے میں نہیں ہو سکدا تلک جنجوں راکھا پرب تانکا کینوں بڑو کلوں میں ساکا سادنہیدتی جن کری سیس دیا پر سینہ اچری سرمہیر ساکا جن کیا سیس دیا پر سرر نہ دیا نارک چیٹے کیے کو کارجا پرب لوگن کے آوت لگا ایتحاد نہیں یہ بانی ہے دسو پاٹ چھا جی بچتر نارک تو پھر لے ہو تحاسی پنگتی کو بد کٹ ہو سکری ہے تلک تے جنجوں نارک پاچھا پایا تے نا ہوڑ کسے سروپ دے تے نا سکھ ہون پاؤں دی نی تے نا گاں پاؤں دا ہے تلک نا لوڑا تے نا جنجوں پاؤں دے تلک تے جنجوں دی راکھی لی تھیس دے جنہا ہے لاؤں نہیں دےڑا کسے دا جبردستی تکا نہیں کر دےڑا دسویں پاچھا لکھ دے تلک جنجوں راکھا پرب تانکا کینوں بڑو بڑا ساکھا کال جو گفتکار دتا جڑا کسے پاسو کدے ہویا ہی نہیں سی سادنہیت تی جن کری سیس دیا پر سی نا اچری رسناتوں ترمہیت ترم نو مکھرا کے سو ساکھا جن کیا سیس دیا وہ سرپ دو پروسہ نہیں دیتا لاتک چیٹک ردی سیدی کر کے کس نے بکھاؤنی تے پروابر کرنا تے متیت کہو رہے ہیں یہ بے لوڑ نہیں یہ ڈاٹکیاں چیٹکیاں باجی گرہاں تماغ بینہ دا کام ہے پرمیشہ دے پیارے انہوں لوڑ نہیں ڈاٹک چیٹے کر دی ردیاں سیدیاں بکھاؤن دی کسے نو پروابر کر دی مگر لاؤن دی اتر زینہ پہندہ کا دے لوڑ پہ جیتے پشے بھی ہوئے مہاتمہ سنت پگت ہون بھی ردیاں سیدیاں دے مالک گبت پرگر دی شکت کی جنا دے کور سبسار جنا جاماں پرنج دے اونا مہاتمہ بارے کہیں گے انہوں سنت پگتہ نان سوڑ کے درد ہون دی دنیا دے آئی کوئی نہیں پہلے بھی تے ہونوی ترتی کھڑی ہے دے سنتاں دے آسرے مہاتمہ دے آسرے ترمیاں دے آسرے سنتوکیاں دے آسرے دیا بننا دے آسرے دیا سنتوک ترم تین کی جان دے آسرے ترتی کھڑی ہے دیا ترم سنتوک پسوہں دے آئی دا کہ چھہرہ کٹیاں دلیاں دے آئی نہیں بندیاں دے آئی دا آئی بندیاں سارے ہیں دنیاں ترم شرد دن دے سنتوک شرد دن دے پاک آ پاک لو بھی جنت نہ جانے پاک آ پاک سب کھائے پاک شگنا دے آ پاک نا شگنا جیڑی چیز نئی شکنواری وہ بھی کھائی ہیں دے لو بھی پرک لو بھی کاب ساہو نہ کیجے جے کاب پارو سائے بند آئی ہے سانت پاگت کنٹراؤل ہے دیکھن تے سنن تے پینن تے شکن تے سنتوکھی نے ترمینے جول دے نہیں دے دیا ہے مانویت ساریاں پر راتی کسے نہ جلم دیکھی نہیں کر دے انہ دے آسرے سارتی پہلوں میں کھڑی سی تے ہونو بھی ہیں جروں دنیا تو چلے گے سارے ختم ہوگے ساد روپ آپنا سان تاریا مہا گنتی آبوباریا تھمیں کوئی نہ ساد بین ساد نہ دسے جگت میں چکو آپ آئی گرداد جی پہلوں بھی اس پرکار پربودے لوکانوں تا شہر میں آن دی ردس جانکو پوری سب کہا ہوں سے کیا کہا ج تیرے کہنے کی قط کیا کہوں میں بولت ہی بڑھلا ج میں نو تیر نش گل کر دیا شہر میں آن دی ردس سیدھی آپ کون باریا این نیک بستو للی بہت یا نو برداؤ مکے نا یہ ردی سیدھی ہے گفت ہو جو پرگٹ ہو جو ردی سیدھی ہے تو بہتی بڑی گل نہیں یہ ہو جیان بے کہ مگر نہیں لگ جانا کہ روک پجا آبیت ہے مگر نہیں لگ جانا وہ کندہ حالہ دے تو مگر نہیں لگ جانا اور ردی سیدھی ہے ممولی گالہ ہے رس ستانکی چرنی لگی جانا ہر کا نام پیارا بندگی واریاں دے چرنی لگیاں فردیاں مگر مگر دریاں فردیاں عدی دیاں سیدھیاں وہ ورط دے ہی نہیں سانو تو عدی لوڑ ہی نہیں اس پرکار دسویں پاچھا کہے رہے نے ٹھیکر فور دلی سیر پراپر کیا پیان پنگٹی کی کہیں دی یہ دسویں پاچھا کر ساڑے پیتا نے سیردہ ٹھیکرہ خوریا توڑیا پنیا کی دے سیر دلی سیر دلی دے ایل کارا سامج حکومت رنگ جیب دے سیر انہاں مسلمان ناں توشبیاں دے سیر پراپر کیا پیان پیانا نام جاندہ ہے سو آتمہ سچ کھڑنوں پربو پورینوں مرجی نل چلے گئی ببانتے بھے گئے سیردہ چی کرا جلم دے سیر پانگئے اپنی مرجی نام اے نا پھار سکے نا قید رکھ سکے نا سیس وڑ سکے کلنگ کی بڑھا دیتے تیگ بہادر سی کریا کرینہ کنہو آن آن اور کسے پاسو کریا ہوئی کسے واسے کوئی سیس دے دے بے پرپتہ بڑی آئی سب دنیا شڑکے تیگ بہادر کے چلت کاؤتک پیو جگت کو سوگ ہے 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 سب جگ پیو جے 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 سور لوگ انہا چاہے مسلمانہ میں ہندوانہ میں ہارمت والے آنے تیگ دیبتے آنے ہے ہے ایک ہی ہویا یہ نہیں تھی کرنا چاہیے تھا رنگ جے بھیننا جو لوگ سنت پگت مہاتمہ دلا بجا تیگ دیبتے لوگ جائے 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 تنگرو تیگ بہادر تنگرو تیگ بہادر پاربکاری انہا پھلا جمدہ ناس کر لی سیس کربان دے دیتا اس پرکار دا سب پاکشا مہارا صاحب دے تویتر بچر نے اس موقع جدو تلوار چلی جیس گرو صاحب سچے پاکشا دا پہلویں گیب سکا کا آگ جے سکا تند کوئی خون رکت نہیں لگا چڑکا بانو لگا سی سکھ دی چھوڑی ایک دام نیری پاٹ لکھ دے نے چلو چلائی ہوئے گئی گڑ گڑ بر سے میگ لکھین گایا لے گیا تو کھڑا تماشا دے بڑا پاری نیری کٹا آگیا کھا میتی ہیں گیا پوری ہیں گیا ملدے رہ گے سکھ سے رومتی سیاں ہی نہیں بلیٹیا گروہ کا سیس سیروں بار لے گیا چھابڑی جا رکھ لیا سبجی بیچنوارے دا نکل بڑھا کے لے گیا ندفر صاحب رستج بھی رکھیا کنہ پہنڈا کیتا اگے بیٹا رہا بے گی پھر کی ہویا جن دے بارہ ایک بجے دے قریب پانا ساتھ گروہ برتا دیتا اس موقع دے تنڈورہ پھر دستا ابھی سیس دے گیم ہو گیا ہے بڑھا جتن کیتا نہیں لبا ان تاردی راکھی تگڑے ہو کے کرو لکھی صاحب نجارہ آیا دیکھیا گروہ کا سریر پہیا جر نہیں سکیا پھر جے میں ان سامنے ہو گیا سارتا رچہ کے لیا یہ مینوں میں مار دیں گے سفکار پھر نہیں ہونا ارداد کیتی گروہ چرنہ جبہارہ صاحب باد بکشو کوئی پانا برتاؤ میں سفکار کر لما پرند پا میں سریر لکھے لگی جاوے کوئی گل نہیں واپس چلے گیا ساتھیاں نہ سلا کیتی حجارہ آم بلد سیجی دے کول بپار کریا کر دا کسی حجار لکھیا ہونا دے گڑے جوڑ لے کچھ بلد ادھا ہک لے دانگاں موٹے دے رکھ لیں گیا وہ دروں سام پہ چکے کچھ نیرا بھی ہونا باڑا ہے اس پرکار کٹھا بھی اڈے آتے نیری بھی باگ رہی ہے پہا بلدہ نو جے میں پہا بلد ہکن والے اپنے دبکے مار دے بولی بول دے چھو من کیوں بڑایاں سی پہلو کھلا رہے پھر گان نگم بہت تیرتنو لے گے جمنا نو پھر واب سلیان دے خاتگر نے ساما دے جاتا پہرے دارکھا مال دے پرہ ہوگے سینا تاڑے چکیا سے گڑے جرہ کھلیا گڑا پھر آکے گڑیاں چھو میڑ لیا اگے لے گے نگروں بیکیا شریر ہے نہیں اس سے پہرے دارا بڑے دکھی ہوئے پہلو سیزنی لبا انہ تاڑے ہیں نہیں کون لے گیا کدر چلے گیا گلیاں بجار بیکھے نہیں لبا گڑیاں بھلے کے دب کے مارے اندی آئی میں دب کے ماری جاندے سیکھو چوڑ یا سوڑے سامنے یا گڑے گڑے نہیں جاندے تلاشی لئی ہے نئی لبا سیز اس پرکار اندی پچھڑے انہیں کھرویں اتر دندے سچے ہی جاب دینے جان دو انہوں انہوں کھول نہیں تاڑ ران ہو گیا رنگ جیب سارا پیرے دار ملکھئیا بنیا کی ساڑی تلوار تیس لا نہیں سکی کہ آوی سکھا ہی رہ گیا تیس گیا کدر قوی سنتوک سنگھ نے چندہ بندی جو بڑا سندر پر سانگ لگیا ہے ساریا رنگ جیب نے کہ جیس کی دستی ہے ترتی جو بڑ گیا جاں کاجن اٹھ گیا جاں کدر کہلے گیا سانو پتہ نہیں لگا تارداب نہیں پتہ لگا بڑے دکھی ہوئے اس گلتوں کرے لے گیا گروہ کا سکھ تو گروہ کے تارنوں جتھے شبریاں زیونہ لیا بنیا ہویا ماریاں مورتیاں سلا پہلوں بنائی ہوئی سی انہا شبریاں جو لوڑی دا سمان کڑ لیا لیرا ہو چکا ہے تو بالن لکڑا آرک کٹھیاں کیتیاں جیسی کہ ہو پایا ارداز کیتی چندہ لائیا جلو عجیوں جادہ بارس کی جگہ او دو روڑا پونا شروع کیتا لوگ اسی مارے گئے اسی لٹے گئے ساڑا سڑ گیا صاحب کوش ساڑا گروہ شید ہو گیا پجے آئے لوگ نیراد سی لوگ بکھی پلسوارے بھی پجے آئے پانی لے آئے بجائیے جتنگریے نہیں نہیں پجے پھر دینے چار سفیرے ڈنگا جیاں خڑیاں نے بالتیاں دیاں بجاؤ دے نہیں اگ نہیں بجاؤ دے ایک قوت کر کے چلتر کر کے نہیں جو ہونا سی ہو گیا ہون سار جان دو سسکار ہو گیا سب آپ چا مڑ گے کار جال دے وے کے راتو رار چکھا چندی کر کے گروہ کے خول چون کے گاگر جپا کے ناپ جتے بگے ایل سنگھ گروہ کا سنگھ جیسنے پندرہ وری دلی ماری ہے چکے شردندہ رہے ہیں سنگا پشیاں مارا سال کی کر دیو جسے دار جی دلی مار لین دیو جنگ جو تو کر دیو چاہے دلی بلی دی کیڑی گل جلو مار جی مار لین اوزب گیل سنگھ نے جلو بادرشاہ نو خال لیا اوزب بیگم آگی آبی بھی پہن کدر آئیں گے جی میں نو پہن کیا ساری لی ساری ہیں پہن آئیں کہ اپنی پہن نو رنڈی نہ کرے ہو کیوں میں بادرشاہ دی بیگم ہے لیاو ساتھ کے بادرشاہ نو کیوں بادرہ شردی ہے تینو جی اسی گروہ کے ستھان قیم کرنے گوڑی کتنا بڑھیں گا نہیں جی ساتھ بجڑا جا پہ جا بادرہ شردتا رکاب گانچ بنایاں گردوارے بنایاں ستھان بنایاں اے ہو جے دلیر اے ہو جے دیالو پربکاری گروہ کے سنگھ ہم سکھ جن کو تیگ بہو پاری لکھی شاکھنڈ ہے ام ستگر کی دسانہاری بے گھلی چودہ سو کار دلیو سکھا ناوس موقع سی اپنے 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 مانی امن لانتا پاؤنڈا دکھتا بیسن تو اپنے لکھتا پربکار اپنے پران نان دے ساتھ گروہ تو پہلا سانو مر جانا چاہی دا سی سو ترک تراز سے در در گئے انہا ترکان دے تراز داردن لوگی گئے سارے سامنے آیا ہے کوئی نہیں اس پرکار کہہ رہے ہیں سو ان جنبن کو کنہو نا مانی خام نہ سکھین دے مات ہانی سسکار نہ کرے اپاؤ جتھا نہ جان سکے نر کو ڈیم کر کے پھلے کھا جا پا کے چلتر کھیڑ کے سسکار بھی ہو جاوے گروہ کا سسکار بھی رہ جاوے سینہ دیاکھا بھی انیاں ہو جانے دینے او طریقہ سوچئے اس طرح ایک عویج لہ دے ہاں بزد کرو ہوئے نا سسکارا جے میں پرگٹ ہو گیا نا جار ہو کے لگا سی تار ٹکن سی پھر انہا منہو سسکار کرنی دے میں انہو بھی پاہ میں مار دے گے پروہ میں مار دے گے کوئی پروہ نہیں پر سسکار رہ جاؤ منہو اتنا نہیں کرنی جائی دی گہے نہ دے موہے مارا منہو گہہ گرین نہیں کر دے گے سریر سی مینہو مار جرور دے گے لکی سا سوچ دے گروہ سہائق ہو ہے جے میرے شابکر لے گم نوں کس میرے میں شابکے طریقے نل سریر لے جاما اس پرکار گروہ میرے سہائق ہون گروہ چرمہ جرداز کیتی گروہ کرپا تو بینہ کھڑ بھی نہیں سی ساگتا اس پرکار دے حالات اس موقع ہوئی اٹھے گرد پھائلی بہو رین نیرا رین رات نوکے اندے گرد اوٹی نار نائر کے پورے نین اکھا میٹیاں گیاں پوری انگیاں کٹے نار پلہ اگے دین دینے کو اکھا میر داو اکھا مل دائے گروہ شابہ نے پانا برتایا مسلح ہاتھن ہاتھ کنیرے اکھا مل دے بس سنگ اشادن کے رے اکھا ٹاک دینے لیڑیاں پلیاں نار کائٹ بہو کرت گن ڈارا کاشٹ لکڑیاں تے کیوں گنتی دا بہتا پایا چھکا دے اگ جلدی لگ جاوے سوف پاب سردہ بھلے سکھنے لگی او تھا سن لار او دارا او تھا سن نامگنی دے لاتا نکلیاں ارد جلی تب دور مچائو انہوں آنت اگن لگائو ادھاک سفکار ہو گیا دے روڑا پایا لوکو سادھا کار سارتا کسے نہیں سانو سو اس پرکار ناس کرتا ہے پجے آئے سبر موڑتا تڑک اٹھی ادھو سیس ہوئے انتر دیانا بلی اندیری تور مہانا ادھو سیس اٹھ گیا ہاتھ نہیں آیا اس پرکار پھر کی ہویا تڑک اٹھی سب کی تاب شاتی پلیاں دی نیکان دی لکھے اور دے پا بڑ اٹھ پاتی سیس کی چوری پھر آئے ہو وہ سکھ دی چوری جی سیر اٹھ کے آ پے آئے ہو تب ہی جی لکھتا ہے ترست ہوئے تین پلے شپائے ہو پلی پرکار انہیں شپا لیا جیمی گروہ صاحبہ نے کیا دی پھر نند پر لے دیں ہاتھ کسوں نہ دیس نہ دیکھا کسوں پور نے دیسی گرب سے کھا ہاتھ کے پیسے چلے گیا کسے نہیں انہوں ویکھیا جتک بیر باپ مہن بال جیتا سریر باپ سریر جنہ کبھال تینہ انہیں لاکہ کار ہی تڑیا ہے پھر کی ہویا ناہے بسرام کینک ستھانا کتے ٹکیا ہی نہیں بیٹھا ہی نہیں سمرت گروہ گریب نواجہ نواج رکھو نجدہ سن کی لاج بینٹیاں گھر دائے نکس گئے ہو پور تیسک سب جب بھئے بھئی اندھیری مٹ گئی تب بھئے پرف پارتاب ساب نرن نہارا نہیں سیس لاکھ دارتارا سارے ہم نکھا بیکیاں گیا کتر سیس لے گیا گروہ کا سکھ تاڑ لے گیا لکھی سب نجا رہا ہو گئے سسکار سو اس پرکار پھیر لگے شکٹ اب لوکن رستے تھی جاندیاں گڑے جا رہے تھی ان اب جو گروہ کا سیس رکھ دیتا جیتا جی نے بگروں آگے کوڑ سوار کیر لیا سکھنو ہی کیتا سکھنے رو کھرے کر کھوجنے لگے جو تاڑوالی کارنگالہ وہ یہ تھے ٹوک دیئے پانچل کو جب دیکھتا آسے پھے سیس آگے ہو ست سو آگے جیو پشلا گھٹا فول دے سیس اٹھ گیج لے جاندہ ہے جی اگیوں فول دے سیس اٹھ کے پچھے آ جاندہ جیتا جی نو دے سدھا ہے اور کسی نو نہیں نان پرابت پا جب ہوئے تب آگل حیرن کو اندر آگے پریمی بڑھیں پانچل میں پن آئے گئے ہو سیر پشلے سے آگیا سیس ہار پرے ساٹھ سو ایم ٹھاک گے ساٹھ مورک ایمیں ٹھاک گے گئے گرو کرماناز نئی سیس آتے آیا سو پانچے ہوتا ہے تے نکس راکھے کھرے اناند تلک جنیو ہندو کی راکھے سدگر تیک اس پرکار کبیج لکھ دینے سو راستے بچ بھی تکیا ہے ایک رام نام دا پھاو سو ایک دیوہ رام دا توفی سی اوہے کرے دی گیا تھا ساٹھ گرو دا بچن سی اوہے آس پوری کی تھی اپر سنگ لمحہ سمہ ہو گیا ہے تیس لے گیا کیرتن پر صاحب اگل ونڈی آ چکے نے پانگرو گووی سنگھ سچے پاچھا پال کی لیا کے ماتا جی نارے آئے نے گروہ کے محل دیکھ بسمان مہان پربا پت کے سمرت ردے گون فاری گو ماتا گجری جی پتی دے گون راور نندن بین بلند نامات برد بہت سنگٹ تاری ماتا نان کی سو بند تا ہاتھن بند کو کرسیز نواوت آسن داری اکھان تو پانی بگد ہے لیاوت دے سلسان تبے چندن پہار نکار اگاری چندن آدھے کتر کیتا ہے سسار دی تیاری آن ملی تہ نان کی مات پکار تو اٹھو نام اچاری ماتا اچی پکار کے کین لگی سمو سو تسار سروب انوب سری مخ دیگ لو ام باری میں مرہوں تر شوک اب ایک ام جیمن اس دخاری ہوں بر لاب سنیو تب جب آئیس پائی بیمار اتاری امان اتاریا درشن کر لین دے و کر لے این مہا اپراد بڈلیسر موڑ متی دخ دوچ گپاوا ہے ہندو کی تیک رکھی سر دے کار پورو کی مرزاد جو آوا ہے ناہی تر باند پران جے تیر سے دیون دہوڑا ریت مٹاوا ہے سری گرو دے بنا ہوئے کون جو پران کو دے جگت ترمٹکاوا ہے اگے ہننا پر یہ سما ہو گیا جادہ ہو گیا ہے سادگرو کرپا کرن پڑیا سنیا تھائیں پاڑ ایک تھے سنیا تھے گروہ موسیقا 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 موسیقا